اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ وصل سرکار دوالم صلات و السلام میں آج ہم لوگ ایک اور درود پاک کے بارے میں سبق قاصل کریں گے اور وہ ہے درود حصول استقامت درود پاک وہ عمل ہے جس کے ذریعے ایک عام انسان اپنا وصل اپنا تعلق اپنا رابطہ آپ صلات و السلام کے ساتھ قائم کر سکتا ہے اور جس شخص کا رابطہ آپ صلات و السلام کے ساتھ قائم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی میراج تک پہنچ گیا وہ شخص اس مقام تک پہنچ گیا جس کیلئے اللہ پاک نے اس کو پیدا فرما کر اس دنیا میں بھیج دیا اس میراج کو حاصل کرنے کے لئے درود پاک جو بہت ہی اچھا بلکہ واحد رستہ ہے جس کے سبب ہم لوگ اپنی میراج تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ڈیوائیں کے ساتھ جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک انسان کی میراج ہے یہ اس شخص کی سب سے بڑی فلاہ ہے کہ اس کا کنیکشن اس کا رابطہ اس کا لنک آپ صلات و السلام کے ساتھ ڈاریکٹ ہو گیا درود حصول استقامت یہ ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلات دائما بدوامکا یہ ہے درود پاک درود حصول استقامت درود پاک کا عوید ار وقت کریں جب بھی موقع ملتا ہے درود پاک کا عوید کرتے رہیں سب سے اچھا جو ساتھ ہے درود پاک کا عوید کرنے کا وہ ہے تحجد کا ساتھ اس ٹائم کوشش کریں موقع ملتا ہے دعا کرنے اللہ پاک اس ٹائم کو اس حد کو توفیق دے تاکہ درود پاک کی تلاوت کرسکیں درود پاک اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد درود پاک کا پڑھنا بہت افضل ہے ہر نماز کے بعد ہی کس مرتبہ درود پاک کا پڑھنا بہت ہی زیادہ افضل ہے درود پاک پڑھنے سے انسان روحانی طور پر بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس سے اس کے جسمانی بھی کام ہو جاتے ہیں